آپ کو سوتے سمیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جھٹکے لگتے ہیں اور ایک دم آپ اچانک اٹھ جاتے ہیں آپ کی چھاتی پر کوئی ویکتی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی آواج نہیں نکل رہی نہ آپ کا ہاتھ آپ کی جو ہاتھ پیار ہے نہ وہ چل رہے ہیں اور آپ بہت ڈرے ہوئے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو کیا بار ایسا لگتا ہے جیسے سپنے میں کوئی مارنے کے لیے آپ کو دوڑ رہا ہو آپ کی سانسیں بہت تیج ہو جاتی ہیں آپ کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیج ہو جاتی ہے ساتھی آپ ہل نہیں پاتے سپنے میں کوئی آپ کو ڈراتا ہے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے انبھاو آپ کو ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور بہت مہتپون ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کا کیا نیوارن کرنا چاہئے دیکھیں جب بھی آپ سوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جھٹکے سے آپ کی آنکھیں کھولیں اور آپ ایک دم بیٹھ جاؤ تو یہ سب نقاراتمک ارجا کا ہی ایک کارن ہوتا ہے سقاراتمک ارجا کبھی بھی ایسا نہیں کرتی ایک نقاراتمک ارجا اسی کا کارن ہوتا ہے کئی بار چوکچراہے سے کوئی شکتی آپ کے ساتھ ہو لیتی ہے کوئی مٹھائی کچھ لے کے آ رہے ہیں وہ شکتی بہت جلدی اپنا پربھاؤ نہیں دکھاتی بہت جلدی نہیں اس شکتی کو پربھاؤ دکھانے میں کافی سمیں لگتا ہے اور آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے لکشن بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتے کیونکہ شروعات میں جب کوئی نقاراتمک ارجا آپ کے ساتھ آتی ہے تو وہ آپ کو سپنگے مادیم سے ڈراتی ہے جب آپ سوتے ہیں یا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب آپ کو وہ ڈرانے کی کوشش کرتی ہے بہبیت کرتی ہے ایسے سمیں میں آپ بہت بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں اور جیسے جیسے سمیں ہوتا ہے ویسے ویسے وہ جو نقاراتمک شکتی وہ آپ کے پورے شریف پر اپنا عدیکار جمع لیتی ہے اور پھر اس کے لکشن بھی دیکھنے آپ کو شروع ہو جاتے ہیں تو سوتے سمیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ نقاراتمک شکتی کا اُدرن ہے اور ایسے سمیں میں آپ کو ساگدھانی رکھنی چاہیے یہ ادھیکتر ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اے پویتر عوستہ میں سوتے ہیں اے پویتر عوستہ کون سے ہوتی ہے اے پویتر عوستہ ہوتی ہے جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پتی پتنی جب سمبند بناتے ہیں تو اس سمیں اے پویتر ہو جاتے ہیں اس سمیں وہ یہ گھیڑتی ہے یا پھر آپ کے کپڑے گندے ہیں آپ گندے ہیں ہاتھ موہ آپ نے نہیں دھویا ہے اس سمیں آپ کو یہ گھیڑتی ہے کیونکہ جو نقاراتمک اُدر جائیں ہوتی ہیں ہم کا گھر ہوتا ہے گندگی جہاں گندگی ہوتے ہیں وہ مہاں پر واس کرتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا ویسیس روپ سے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اے پویتر عوستہ میں نہیں سونا اور اگر گرستی جیبن میں جانے کے بعد بھی اگر آپ اے پویتر ہوتے ہیں تو آپ کو نہا لینا ہے یا اچھی طریقے سے موہا دھونا ہے سافہ سفائی کرنی ہے تاکہ آپ پویتر روپ سے جتنا ہو پائیں اتنا پویتر آپ ہو سکیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پویتر آپ کو کرتی ہیں جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں نکارات با کھول جائے اس سمیں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سمیں پر آپ کی آواز نہیں نکلتی اس سمیں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سمیں پر آپ کو جاپ کرنا چاہیے دیکھیں سپنے جو ہوتے ہیں سپنوں پر کئے بار ہمارا وش نہیں چلتا سپنوں پر آپ جو چاہتے ہیں جب آپ کے آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ سپنے میں وہ نہ کر پاتے ہیں نہ بول پاتے ہیں صرف وہی آپ کر پاتے ہیں بول پاتے ہیں جو آپ کا ویوار میں ہوتا ہے ادھارن کے لیے اگر کوئی وقتی جاپ نہیں کرتا بھگوان کا نام نہیں لیتا تو اگر ایسی استطیق اس کے ساتھ آتی ہے اس کو دباب پڑتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اور اس کا سرین نہیں ہلتا سانس جو ہے وہ بند ہونے والا ہوتا ہے ایسے سمیہ میں وہ چاہ کر بھگوان کا نام نہیں لے پاتا اور ایسے سمیہ میں بھگوان کا نام لینے اس ماتر سے ہی وہ ناکراتمک شکتی بھاگ جاتے ہیں ماتر نام لینے سے آپ ہنمان جی کا نام لے لیجئے بھگوان شیو کا نام لے لیجئے آپ منتر کا جاپ کر لیجئے اس لیے کہا جاتا ہے کہ منتر جاپ بہت جروری ہوتا ہے منتر جاپ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ منتر جاپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے عادت ہونے کے بعد وہ آپ کے انترمن میں چلا جاتا ہے کیونکہ سپنے جو ہوتے ہیں وہ انترمن کا ہی ایک ادھارن ہوتے ہیں انترمن سے ہی آپ کو سپنے دکھائے دیتے ہیں اور جب جو جاپ ہے وہ انترمن میں چلا جاتا ہے تو کوئی بھی اگر نکاراتمک شکتی آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے کوشش کر رہی ہے تو آپ کے انترمن میں پڑا جو جاپ ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے آپ سے آپ کو کسی پرکار کا نقصان میں پہنچانے نہیں دیتا اس لئے منترج آپ کی آفشکتہ ہوتی ہے انمان چالیسہ یا انہیں کوئی چالیسہ سہتر نام کی آفشکتہ ہوتی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی آپ سوئیں جب بھی آپ سوئیں تو کوشش کریں کہ ہاتھ مو دھوکا سردیوں میں ہے تو گرم پانی آپ رکھ لیچی گرمیوں میں ہے تو نورمال پانی سے ہاتھ مو دھوکا ہاتھ مو پیر اور اچھی طریقے سے دھوکے کو لولہ کر کے کہ تب آپ سوئے بھگوان کا نام لے کریں اگر آپ چاہے تو سوتے سمیں آپ منترج آپ کر سکتے ہیں سوتے سمیں ہنمان چالیسہ کا پاٹ کر سکتے ہیں انہیں کوئی پاٹ آپ کر سکتے ہیں اس یہ اور بھی اتنم رہے گا کیونکہ جب آپ سوتے سمیں کسی جاپ کو کرتے ہیں کسی پاٹ کو کرتے ہیں تو وہ جاپ وہ پاٹ آپ کے انترمن میں بہت جلدی پرویش کر جاتا ہے اور کیونکہ سپنے آپ کے انترمن کے دوارا آتے ہیں تو آپ کے انترمن کے میں کسی پرکار کے جو نقراتمہ کرجہ ہے وہ نہیں رہتی اس لئے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور اس ویڈیو کو اور زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا پائیں زیادہ سے زیادہ منتر جاپ کیجئے زیادہ زیادہ پربو کا نام لیجئے گنگان کیجئے تاکہ اس پرکار کی دکتیں کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے محشہ میں بھی میں باب بھولینات سے وینتی کرتا ہوں کہ باب بھولینات آپ پر کرپا کرے آپ کے گھر پر کرپا کرے صدیب آپ کے جھولی بھرتے رہے ہم ملتے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اومنوش چیوائے